اسلام علیکم آج کے لسن میں ہم انٹریکٹیو فیل میش فیل اور سمارٹ فیل کے اوپر کام کریں گے سب سے پہلے آپ پاس آج دے انٹریکٹیو فیل انٹریکٹیو فیل پہ ہم نے پہلے بھی کام کیے اور میں نے کمپلی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا ہے کہ انٹریکٹیو فیل کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہوں ریکٹینگل میں بک بناتا ہوں اس کے اندر فیل میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ فیل انٹریکٹیو فیل پہ میں کلک کرتا ہوں جی پریس کرنے سے یہ ڈو لیکٹیو ہو جائے گا اب اس میں آپس یہاں پہ پہ پر پرپرٹی آگئے سب سے پہلے ہے نو فیل اس کو داپس آجاتا ہے یونی فرم فیل پہ کلک کریں گے تو ایک یونی فرم فیل آجائے گا کوئی بھی کلر آپ نے چوز کرنے تو آپ وہ را فیل آجائے گا فرمی اس میں یونی فرم فیل میں یہاں سے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ نے جو بھی چوز کرنے تو آپ یہاں سے چوز کریں گے تو وہ آپس ایک کلر یونی فرم فیل کا آجائے گا یونی فرم فیل کے بعد آپس یہاں پہ جاتے ہیں فاؤنٹین فیل فاؤنٹین فیل پہ کلک کر کے آپ دیکھیں فاؤنٹین فیل آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کم زیادہ کرنے آپ یہاں پہ دیکھیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ہو جاتے اور ترانسپرین سی آئے باقی فونٹین فیل آپ یہاں سے دیکھیں سارے کام کر سکتے ہیں یہاں سے چلاتے اور چل 백ے ہارے زرانی والدة بھ� پس کیا جاتے ہیں فونٹین فیل میںinis کلروج کیوں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپس فونٹین فیل میں ایک کلر یہ آگیا ہے دوسرا کولر آپ یہاں پر دیکھیں جاتا ہوں یہ والا کلر آجائے چاہیں آگے اس کے وہ کلر آگیا ہے تو آپ یہ ملٹیپل کلر سے آپ تعم کر سکتے ہیں پھر فرسٹ کلر یہ آگیا اور سیکڑ جسے لے آگیا نیکس آپ پس آجائےsim آپ یہ ہی کلر یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کلک کیا اس ا mana پر کلک کیا اور یہاں سے میں نے کلر چینج کر لیا فار ایسامپل یہ کلر دیا دیا اور پھر میں نے یہاں پہ ریڈ جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے میں نے کلر چینج کر لیا سو اب یہاں سے ا описہ جائے جیسے فاؤنٹین فیل کے بعد آپس آف جاتے ہیں اب فاؤنٹین میں بھی آپس option ہی ہے linear fountain ہے اور یہاں پر اب دیکھیں different fountain option ہے آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر کام کر سکتے ہیں اس طرح fountain کرنا چاہیے کر سکتے ہیں fountain fill کے بعد ہے vector pattern fill ہے اب pattern یہاں پر دیکھیں pattern کا size یہاں سے کم کریں پاپس یہاں پر دیکھیں pattern آگا pattern کبھی آپ یہاں پر style change کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی pattern کا style change آپ دے سکتے ہیں next pattern کے بعد آپس آجاتا ہے یہاں پر bitmap pattern آجاتا ہے اب bitmap pattern میں بھی آپ دیکھیں مختلف آپ کا style ہے آپ کو بھی style دے سکتے ہیں fill کے لئے size یہ کم کریں یہ دیکھیں یہ اس طرح pattern آگیا ساری چیزیں ہم نے کی تھی ان کو آپ دوبارہ سے practice کریں یہ ہم نے کیا تھا سارا کام transparency میں بھی کیا تھا اور اور بھی کافی سری جگہوں میں ہم نے یہ option use کیا ہے next آپ پاس آجاتا ہے یہاں پر mash fill mash fill کا function نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی object draw کرتے ہیں کوئی بھی object آپ پہ for example میں یہاں پہ ellipse shape لیتا ہوں یا پھر میں یہاں پہ rectangle لیتا ہوں کوئی بھی آپ object یہاں پہ draw کرتے ہو draw کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہی آپ یہاں پہ option جو ہے تو mash fill کا option choose کرو گے تو آپ پاس یہاں پہ column آ جائیں گے دیکھیں rows اور column آگیا آپ یہاں پہ ان کے number of rows اور number of column آپ یہاں پہ زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 3 manager تو column کر دئے rows بھی آپ زیادہ کرنا چاہے rows بھی عادہ کر دئی اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک rows اور ہر ایک column کے اندر ایک الگ سے color fill کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے اس کو select کرنے جیسے کہ میں نے اس dot کو select کیا node کو select کیا select کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ color fill کر لیتا ہوں میں نے اس کو select کیا میں اس کے اندر یہاں پہ color fill کر لیتا ہوں اس کو select کیا اس کے اندر میں یہاں پہ color fill کر لیتا ہوں اس کو select کیا یہ رو کلر throat کلن کر دیں اب دیکھیں آپ یہاں پر ہر ایک نوڈ کو سلیک کر کے اس کے اندر کلر فیل کر سکتے ہیں ایک پیٹرن آپ کا بن جائی گا اس طرح ، سلیکھیں اور کلر فیل کر لیا اب اس میں آپس free end ہے اور آپسочelleенные اور ریکٹنگلر ہے ریکٹنگلر پر کلت کر کے ریکٹنگلر rock کل ترہی آپ اس کو کلر فیل کر سکتے ہیں free end میں آپ اپنی محد سے کلر فیل کر سکتے ہیں کوئی بھی نوڈ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جاسے کہ اس کو می liquor میں نے select کیا ہے سیک قرمی میں اگر اس کو Inc sera兩ٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ deletefer Alabamaторы ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اور اگر نوڈ تو آپ ایک کن ورح کیلئے ہیں apprendre searching arm اس وقت آپس یہاں پھروسمے تو مشیل کا اپسن ہے je کلک کر کے آپ اپنے باڑھ سے دیکھیں مشیل کرسکتے ہیں اس وقت آپس یہاں ہے تو کولور کا Franz scale if کونسا دیکھیں، دیکھیں دیکھیں آپ کہاں دیکھیں اور وہ کالر یہاں سے دے سکتے ہیں کالر کی آپ تahahaha کم زیادہ کرنا چاہیں کم زیادہ کرسکتے ہیں کوئی بھی جو کالر آپ نے سکھ کے اس پر chin haar records ہی ت Jas tier کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کم زیادہ ہے، یہاں سےikit transparency ہی کرسکتے ہیں دیکھیں یہ color کی transparency یہاں پہ کم ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کو اس کی آپ frequency زیادہ کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں smoothness کی تو آپ یہاں پہ دیکھیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں for example یہاں پہ ہی میرا سارا کام ہو گیا میں اس کو color fill کرتا ہوں اس کو میں direct ہوئے تو یہاں سے اس لے کر کہ یہاں پہ color fill کرتا ہوں اب میں جب اس کو move کروں گا اس object کو تو دیکھیں گا یہاں پہ اس طرح آگیا اب اس کی دیکھیں transparency پہ کم زیادہ کروں گا تو دیکھیں گا پیچھے اس کے transparency نظر آئے گی تو اس کے لئے میں یہاں سے دوبارہ جاتا ہوں اور میں شوئر میں جاتا ہوں اب میں نے یہاں پہ اس لے کیا تھا ایک کی transparency میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں زیادہ کرو تو دیکھیں پیچھے yellow color نظر آ رہا ہوگا آپ کو smoothness بھی کر لی اب دیکھیں یہاں گیا اب yellow color کو میں دیکھیں یہاں سے اس color کو change کروں گا دیکھیں پیچھے اور color نظر آئے گا میں red کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں yellow color نظر آ رہا ہے میں اس کو red کروں گا پیچھے red نظر آ رہا ہے mean کیا ہو گیا آپ پہ transparent ہو گیا آپ پہ transparent کی کم زیادہ کر سکتے ہیں blur effect بھی آپ نے یہاں پہ دے دیئے اس کو تو یہ تھا پس option match fill کا match fill کے بعد آپ پہ smart fill smart fill کا option کیا ہوتے ہیں smart fill کا option ہوتے ہیں کہ آپ for example میں یہاں پہ ایک rectangle draw کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ ایک for example میں freehand tool لیتا ہوں یا پھر two find line لیتا ہوں میں یہاں سے یہاں تک ایک کر لیا یہاں تک کر لیا اور ایک ellipse shape لیتا ہوں اور یہاں سے یہاں تک اس کو draw کر لیتا ہوں اب میں دیکھیں یہ مرے پاس الگ الگ سے option آپ دیکھیں میں ابھی for example move کرتا ہوں اس کو تو میں move کروں گا تو یہ پورا پورا rectangle move ہو رہا ہے میں کچھ ایلے space fill کے ایلے کو select کرنا چاہا رہا ہوں selection کرنے کے لیے آپ یہاں سے کیا کریں گے for example آپ یہاں پہ smart fill tool لیں گے selection کرنے کے لیے click کریں اب جس select کریں click کریں گے دیکھیں یہ select ہو گیا اب اس کے outline اور fill color یہاں پہ جو دیا ہو آگا جو آپ نے اس کو default دیا ہو ہو وہی آئے گا جیسے کہ میں آپ اس کا outline color دیتا ہوں for example میں چاہتا ہوں یہ بلا color اس کا آجائے جو fill color وہ یہ آجائے اور outline color اس کا یا جب دیکھیں یہ آگیا اور اس کو آپ یہاں سے دیکھیں اس کی thickness جو تو آپ چاہتے ہیں یہ بلا یہ آجائے اب جب click کریں گے تو دیکھیں outline color بھی ہو آگیا دونوں color وہ آگیا اور thickness بھی اس کی خام آگئی تو آپ یہ fill کرتے ہوئے آپ پہلے اس سے کیا کریں گے اس کو outline color آپ دے دیں گے اب میں چاہتا ہوں next جو میرے پاس آئے اب جب بھی آپ select کریں گے تو دیکھیں select ہو رہے میں چاہتا ہوں next اس کا جو style وہ تھوڑا change ہو تو اس کے لئے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کا color for example دیتا ہوں yellow color دیتا ہوں fill اور outline color میں دیتا ہوں اس کو red اور outline کی thickness میں یہاں پہ کیا دیتا ہوں یہاں پہ دیتا ہوں اب میں اس پہ click کرتا ہوں دیکھیں yellow اور outline color آگیا تو میرے یہ ہے کہ آپ جب بھی desperately selection کرنا چاہیں selection کرنے کے لئے آپ نے کوئی اوبجیکٹ select کی ان کو select کرنا چاہتا ہوں select کرنے کے لئے default آپ کو color choose کر سکتے color choose کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کو select کر سکتے اب selection کا فائدہ یہ ہوا کہ میں جوہنے پیکٹوڑ کو select کرتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو move کرتا ہوں دیکھیں یہ کلق سے پارٹ بن گیا یہ کلق سے چیز بن گیا یہ کلق سے چیز بن گیا یہ الگ سے چیز بن گا یہ الگ سے بن گئی یہ الگ سے بن گئی یہ الگ سے بن گئی اور یہ الگ سے سیلیکشن کے لئے دیکھنے بن گئی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ لائن جو ہے تو یہ الگ سے ہے جو میں نے draw کی تھی یہ الگ سے اور یہ پوری کی پوری جو ellipse shape سے دیکھیں یہ الگ آگئی اور یہ rectangle ایک الگ آگئی ہے تو mean کہ آپ الگ الگ سے آپ میں object کو بنا سکتے ہیں اس طرح object کو آپ الگ کرنا چاہیں تو selection tool کی وجہ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا lesson امیدہ آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا آج کے lesson میں ہم پاس tools سارے کے سارے complete ہو چکے اب ہم کچھ simple سے دو تین practical کام کریں گے اس کے بعد ہم جو ہیں تو menu کے طرف آئیں گے اور menu complete کرنے کے بعد ہم کم سے کم 20 ایک project بنائیں گے 20 مختلف قسم کے visiting card بنائیں گے اس کے علاوہ ہم اور بھی greeting cards بغیرہ ہوتے ہیں وہ بنائیں گے اس کے علاوہ جو ہم لوگ diplomas design کریں گے logos design کریں گے certificate design کریں گے کاف سے چیزیں ہم design کرنا یہاں پہ سکھیں جائے ہوگا ان tools کے اوپر آپ بہت جیزا practice کریں تاکہ آپ اچھی طرح design پہ کام کر سکیں تو انشاءاللہ next lesson ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھے گا خدا حافظ